اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ایڈ سیون ڈے اللہ پاک ہم پر اور آپ پر اپنا فضل و کرم کرے آمین آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبردرسی ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ ہے آلو میتھی کا سالن اور یہ بہت مزدار بنتا ہے آپ میری پوری ویڈیو کو فالو کیجئے گا یہ میں نے آدھا کلو میتھی لیے اور ہم اس میں سے پتے توڑ لیں گے اور اس کے علاوہ اس کے بارک والے جو ڈنٹھا لیں وہ بھی ہم اسے توڑ لیں گے اور اس طرح گھر کے ہم ساری میتھی بنا لیں گے اکثر لوگ کہتے ہیں میتھی کے سالن میں کسیلا پاناتا ہے لیکن آپ میری ویڈیو دیکھئے گا اور میری ریسیپی سے بنائیے گا تو آپ کا سالن کسیلا نہیں ہوگا یہ دیکھیں سارے ہم نے توڑ لی ہیں میتھی بنانے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے لیکن پکتی تو جلدی ہے یہ پکانے میں اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے اب یہ دیکھیں ساری میتھی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو بارک بارک کٹ لیں گے اب یہ میتھی بن گئی ہے اب ہم اس کو دھویں گے دھونے کے لیے آپ اس کا پانی بہت اچھی طریقے سے نکالیے گا کہ جب تک آپ کو یقین نہیں ہو جائے کہ اس میں سے مٹی ساری نکل گئی ہے اگر آپ اچھی طرح سے نہیں دھوتے ہیں تو جب ہم کھانا کھائیں گے تو وہ کرکرہ سالن بنتا ہے اور پھر مزا نہیں آئے گا آپ کی محنط بھی زائے ہو جائے گی ساری یہ اس میں سے میں نے سارا اوپر اوپر سے نکال دی اور جب نیچے کا جو تھوڑا بہت رہ جاتے ہیں ہاتھ سے پتے ورنہ بہت زائے ہو جاتے ہیں تو آپ چائی کی چھنی یا دوسری چھنی لے کے اوپر اوپر سے تھوڑا تھوڑا سا نکال سکتی ہیں اور نیچے والا پانی پھیک دیں اور اس طرح کافی سارے پانی نکال لیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میتھی میں سے کوئی مٹی نہیں ہے یہ دیکھیں ہماری دھول گئی ہے میتھی اب ہم اس کو چھنی میں رکھ دیں گے تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی نکل جائے یہ میں نے آدھا کلو آلو لیئے اور ان کو ہم ایسے قتلیوں کی طرح تھوڑا سا موٹا موٹا کاٹ لیں گے اس میں ذرا سے خوبصورت لگتے ہیں اور مسالہ بھی اچھی طرح بیٹھ جاتا ہے اس کے لئے خاص طور پر میں نے یہ چھوٹے آلو لیئے کیونکہ چھوٹے آلو کے ساتھ میرے کو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اس میں مسالہ اچھی طرح سے بیٹھ جاتا ہے اس طرح کر کے ہم سارے آلو کاٹ لیں گے یہ میں نے سابوت ادھرک اور لسن لیا ہے ساتھ جیوے لسن کے لئے اور تھوڑی سی ادھرک ہے اور اس کو ہم قدو کش کر کے ڈالیں گے جب اس طرح قدو کش کر کے ہم سالن میں ادھرک لسن ڈالتے ہیں تو وہ ہر لکمے میں آتا ہے اور اس کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے اس کے علاوہ ہم نے کچھ مسالے لیئے ہیں اس میں تین ادھر ٹیمارٹر ہیں درمیانے نمک ہے ایک ٹی سپون یا حضب ضرورت حلدی بھی ایک ٹی سپون ہے اور پیسی بھی مرچے ہم نے ایک ٹی سپون لیئے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کٹی بھی مرچوں کا پیسٹ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پریسی بھی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کڑھائی میں ہم تیل ڈالیں گے اور پھر ہم اس میں ادھرک لسن کو شامل کر دیں گے ادھرک لسن ڈال کے ہم بھونیں گے اور اس کو جلانا نہیں ہے جب اس میں سے پیاری سی خوشبو آئے گی پھر ہم اس میں اور اپنے مسالے شامل کریں گے ابھی دیکھیں کتنا پیارا سی لحسن کا کلر آ رہا ہے اب ہم اس میں ابھی صرف زیرہ ڈالیں گے زیرے کو کڑکڑائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم باقی مسالے ڈالیں گے ابھی اتنی پیاری سی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے زیرے کی بھی اور ادھرک لحسن کی بھی اب اس میں پی سی بھی مرچے حلدی اور نمک شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اور پھر ہم نے اس میں چماتر بھی ڈال دی ہیں مرچے میں نے اس لئے کم لیئے کہ اس کے علاوہ میں نے پی سی بھی مرچے بھی لیئے ہری والی آپ اس میں کٹی مرچے یا سابوت ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں یہ ایک چمچے میں نے یہ لیئے پی سی بھی ہری مرچے اور مسالے کو اچھی طرح سے بھول لیں مسالہ اچھی طرح بھنا ہوتا ہے تو سالن میں بہت اچھا سا زائقہ آتا ہے اور مسالہ اگر صحیح نہیں بھنا ہوتا تو سالن میں زائقہ نہیں آتا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلار آیا ما شاء اللہ مسالے کا اور دیکھیں تیل بھی چھوڑ دی ہے مسالے نے اب اس میں آلو ڈال دیں گے آلو ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مسالے میں ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں ماشا اللہ اچھی طرح مسالے مکس ہو گئے تھوڑا سا پک گیا اب ہم اس میں میتھی ڈال دیں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ہم پہلے تیز آنچ رکھیں گے اور اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے اب ہم نے تیز آنچ کی بھی ہے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور آلو گلانے تک اس کو پکائیں گے ماشا اللہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اور اب ہم چیک کرتے ہیں یہ بغیر پانی کی پکی ہے میں نے تھوڑا سا بھی اس میں پانی شامل نہیں کیا ہے اور یہ دیکھیں ماشا اللہ آلو بھی گل گئے زبر دست سالان تیار ہو گیا ہمارا ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں ماشا اللہ کتنا زبر دستہ آلو میتھی کا سالان تیار ہو گیا ہے آپ بھی ضرور بنائیے گا شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو آلو میتھی جس کو پسند نہیں ہو سب بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیے گا تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ